حاضرینِ کرام قرآنِ مجید کے چھٹے پارے سورة المعیدہ کی آیت نمبر پینتیس کا ایک مختصر حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا باری تعالی جلل شانو نے اس میں ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ ایمان والو اللہ سے درو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونو تلاش کر آج کے جو مطلع موارک میں جو موضوع ہے وہ ہے زندگی اور بعد وصال وسیلہ کا عقیدہ کچھ عقائد ایسے ہیں جن کو ہر سنی مسلمان مرد عورت کو یاد رکھنا چاہیے اور کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اگر سنی ہے اہل سنت و جماعت سے اس کا تعلق ہے تو اسے اپنے مسلمہ عقائد مسدقہ مدلل عقائد ان کا پتا ہونا چاہیے تاکہ سب سے پہلے تو خود اس عقیدے پر عامل ہو پھر کسی دوسرے کو تعلیم دے سکے کوئی پوچھے تو وضاحت کر سکے کوئی مانے نہ مانے یہ اس کا فعل ہے مگر ہم اپنے آپ کو تو ایسا بنائیں کہ خود ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے عقائد کیا ہیں تو یہ فقیر گناہگار اکثر جمعوں میں آپ گواہ ہیں کہ قرآن حدیث بزرگان دین کے ارشادات ان کے اپنے معمولات ان سے یہ وضاحت کی کوشش کرتا ہے کہ کون کون سا عقیدہ ہے جو اہل سنت کی پہچان ہے جب بڑے ان عقائد کو پہچانیں گے تو پھر ان کے اولادیں ان کی نسلیں بھی ان عقائد کو پہچانیں گے جس گھر میں بڑا بڑا بندہ جیسے سربرا اگر عقیدے پر نہیں ہوتا تو اولاد سے توقع رکھنا یہ ایسا ہے بیکار بات کیونکہ اولاد اگر اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ یہ تو خود اس عقیدے سے پھر آ ہوا ہے اسے پتا ہی نہیں تو بچے کیا کریں گے اللہ اگر ان کو دے دے توفیق سمجھ دے دے یہ بڑا گہرے علم ہوتا ہے اس کے لئے بڑی معلومات چاہیے آج کے جمعہ میں عقیدے توصل کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں اور عقیدے توصل جو ہے یہ اہل سنت و جماعت کا ایک ایسا شعار ہے ایسا عمل ہے جو بڑا مشہور ہے جس کو ہم کہتے ہیں وسیلہ پیش کرنا کہاں اللہ کی بارگاہ میں کسی کی بارگاہ میں اللہ کو وسیلہ نہیں لائے جاتا اللہ کی بارگاہ میں کسی کو وسیلہ بنائے جاتا بارگاہ الہی میں چنانچہ ہمیں توجہ دینی چاہیے علماء کرام نے جب عقیدے توصل کو واضح کیا تو یہ آیت شریفہ کو بھی پیش کیا جو میں نے ابھی تلاوت کی اس کے علاوہ اور بھی آیات ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی آیات ہیں جن سے عقیدے توصل کا پتہ چلتا ہے یہ جو آیت شریفہ جو میں نے ابھی تلاوت کی اس میں اللہ نے فرمایا یا ایو اللہزین آمنو تقو اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو وابتغو الہی الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو تو وسیلہ جب تلاش کرنے کی بات آتی ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ وسیلہ انسان کا عمل بھی ہوتا ہے نیک عمل مثلا نماز کا وسیلہ بلکل درست ہے نوافل کا وسیلہ بلکل درست ہے تلاوت قرآن کا وسیلہ قرآن تلاوت کریں اس کے بعد دعا کریں یا اللہ یہ تلاوت قرآن کے وسیلے سے میری دعا قبول کر یہ بلکل درست ہے روزہ رکھیں روزے کو وسیلہ بنا سکتے بلکل درست ہے عمرہ کریں حج کریں اس کو وسیلہ بنا سکتے بلکل درست ہے کوئی تسبیح پڑھیں ذکر اذکار کریں ذکر اللہ کریں کچھ بھی پڑھیں اس کو وسیلہ بنا سکتے بلکل درست ہے یہ عمل ہے پھر اس کے علاوہ مالی عمال صدقہ و خیرات یہ بھی لائقے وسیلہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کیا اور وسیلہ بنایا اے اللہ تیری بارگاہ میں جو کچھ میں نے خرچ کیا جو تیرہ ہی دیا ہوا تھا اصل مالک تو تو ہے میں کیا ہوں میرے پاس جو کچھیں تیرہ دیا ہوا ہے تیرے دیئے ہوئے میں سے کھلایا پھلایا اور تیری راہ میں خرچ کیا اس کے وسیلے سے مجھے بخش دے مغفرت فرما میری حاجت پوری فرما یہ بھی وسیلہ ہے بلکل درست ہے اور علماء اکرام نے یہ فرمایا کہ صرف عمل یا عمال ہی وسیلہ نہیں ہو سکتے ہستیاں شخصیات جو جلیل قدر ہوں بزرگ ہستیاں جن کو ہم کہتے ہیں محبوبان بارگاہ آئے الہی مقربین اللہ کی بارگاہ کے قرب رکھنے والے ان کا وسیلہ کیونکہ قرآن اور حدیث دونوں سے دونوں باتوں کا وسیلہ پتا چلتا ہے یعنی عمل کا بھی اور کسی حسدی کا بھی شخصیت کا بھی اور قرآن اور حدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس مقرب ہستی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے وہ ابھی موجود ہے یا نہیں موجود ہے اس کا بھی وسیلہ ہوتا ہے جائز ہے درست ہے شواہد موجود ہے دلائل ثبوت موجود ہے اور اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ زندگی میں تو وسیلہ کسی کا عمال کے علاوہ بزرگ ہستیوں کا جیسے ذرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم افضل ترین ہستی بعد اس خدا بزرگ توی قصہ بختصر ان سے بڑی ہستی اور کون ہے بارگاہ الہی میں تو اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ ایک تو ہے حیاتِ طیبہ میں حضور کا وسیلہ اور ایک ہے پردہ فرما جانے کے بعد حالانکہ ہم تو اب بھی حیات النبی کے قائل ہیں حیل سنت کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء اکرام بشمول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہے حیاتِ ظاہری کی طرح یہ حیل سنت کا عقیدہ ہے یاد رکھنا لیکن اگر کسی کے دل میں خیال آئے کہ زندگی میں تو وسیلہ سمجھ میں آتا ہے کیا دنیا سے رخصہ دونے کے بعد بھی کسی کو وسیلہ بنائے جا سکتا ہے تو زندگی میں بات یعنی پردہ فرمانے کے بعد یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے قرآن تو یہ بتا رہا ہے سورة الپقرہ میں آیت نمبر اٹی نائن ہے کہ اہلِ کتاب یہود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے بھی پہلے ابھی تو حضور تشریف نہیں لائے تھے ان سے پہلے جب کفار مشرقین سے ان کی جنگ ہوتی تھی تو وہ اس نبی کا وسیلہ پیش کرتے تھے جو آنے والا ہے قرآنے والے نبی کون ہوئے تھے نبی اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو قرآن بتاتا ہے کہ وہ حضور کے آنے سے پہلے ہی جنگ میں کامیابی کے لئے ان کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے جو ابھی آئے گا آیا نہیں آنے والا ہے تو اس کے وسیلے سے ہم کو ہمارے دشمنوں پر فتح نصید فرما تو یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ ابھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہی نہیں اور قرآن بتا رہا ہے کہ یہود ان کے وسیلے سے اللہ کی بارکہ میں دعا کرتے تھے نبی کے تشریف آوری سے بھی پہلے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر یہ معلوم ہو کہ کوئی بزرگ ہستی تشریف لارہی ہے لانے والی ہے جیسا کہ یہود کو معلوم تھا کہ نبی آئے گا ایک نبی آئے گا تو انہوں نے نبی کے آنے سے پہلے اس کا وسیلہ پیش کر دیا کہ یا اللہ تو اپنے اس نبی کے وسیلے سے ہمیں ہمارے دشمن پر فتح اور کامیابی آتا فرما دے تو یہ بھی معلوم ہوا اب وسیلہ جیسا کہ میں عرص کیا وہ ایک ذریعہ ہے قرب کا اللہ سے نزدیک ہونے کا یا اپنے عمل کو اللہ کے پاس پیش کرنے کا کیوں ہے کہ جس عمل کو اللہ نے پسند فرمایا یا جس حسنی کو اللہ نے پسند کیا اس کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے جیسے نماز اللہ کو پسند ہے عبادت ہے تو میں نے عرض کیا کہ آپ نماز کو وسیلہ بنا لو روزہ اللہ کو پسند ہے دیکھیں حدیث پاک میں حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لئے ہے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا معلوم ہوا اللہ کو پسند ہے روزہ اسی لئے اللہ تعالی نے ہر امت پر روزہ فرض کیا قرآن یہی بتاتا ہے نا کہ ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیے گئے لکھ دئیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے تو معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر امت میں اللہ نے رکھی اور روزہ عمل ہے وہ کوئی شخصیت تو نہیں ہے نا روزہ نماز کوئی ہستی تو نہیں ہے شخصیت تو نہیں ہے عمل ہے عمل مگر علماء ایک بات اور بڑی فرماتے ہیں نکتے والی پوائنٹ والی بات علماء یہ فرماتے ہیں کہ فرض کرو تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا کوئی عمل کیا نماز پڑی روزہ رکھا خیرات دی یہ عمل ہے نا یہ تو عمل ہے نا عمال ہے پیش کر دی علماء نے یہ نکتہ بتایا کہ عمل کے اندر یہ شک موجود ہے یہ وسوسہ موجود ہے کہ شاید اس میں کوئی کمی رہ گئی ہو اور وہ مکمل طور پر شرف قبولیت حاصل نہ کرے کوئی نیت کا ہر پھیر ہو جائے کوئی غلطی واقع ہو جائے کوئی کمی رہ جائے اور تمہارا عمل بارگاہ الہی میں کامل و اکمل طور پر قبول نہ ہو تو یہ وسوسہ اپنی جگہ موجود ہے کہ بارگاہ الہی میں ہمارا عمل مقبول ہوا یا نہیں ہوا ہے نماز مقبول ہوئی یا نہیں ہوئی روزہ مقبول ہوا یا نہیں ہوا حج و عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا خیرات قبول ہوئی یا نہیں ہوئی یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمارا عمل ہے مگر علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کو کسی نے وسیلہ بنا لیا ان کے بارے میں شک ہوئی نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں کہ نہیں ہے یہ تو ایمان کا مسئلہ ہو جائے گا نا ایمانی ضائع ہو جائے گا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلمہ کو کوئی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ترین بندہ نہ تصور کرے مقرب ترین جہاں کسی نبی مرسل کسی اور فرشتے تک کی رسائی نہیں وہاں اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے پاس قرب رکھتے تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جب کوئی بندہ خود حضور کی حستی مبارکہ کو وسیلہ بنا دیتا ہے تو اب تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کیونکہ اللہ نے آپ کے وجود مسعود کو آپ کی حستی مبارکہ کو کامل و اکمل بنا کر بھی جائے حضور انسانے کامل ہیں آپ کی اکملیت میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ایمان سے خارج ہے بندہ جو حضور کو اکمل ترین نہ سمجھے انسانے کامل ہیں چنانچہ عمل تو یہ سمجھیں کہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے مگر مقرب ترین حستی کو جب آپ نے وسیلہ بنا لیا جیسے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہوا کہ ان کا وسیلہ ایسا آپ نے اللہ کے بارے پیش کر دیا ہے کہ وہ عرد کا تصور نہیں نہ مقبول ہونے کا کوئی شباہ نہیں ہے کیونکہ حضور مقبول ہیں بلکہ ان کے صدقے میں اللہ دوسروں کو مقبول بنا دیتا ہے حضور کے صدقے میں کوئی اور بندہ قبولیت کے درجے کو پا سکتا ہے ان کے صدقے میں چنانچہ سب سے بہتر وسیلہ لا وسیلت الا انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کیا ہے عربی کا لا وسیلت الا انت یا رسول اللہ کوئی وسیلہ نہیں میرے پاس سوائے آپ کی ذات پاک کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک کے سوائے میرے پاس کوئی وسیلہ نہیں یہ بندے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ آپ سے منا وسیلہ میرے پاس کیا ہے میرا عمل رد ہو سکتا ہے میرا عمل مشکوک ہو سکتا ہے میرا عمل کم ہو سکتا ہے مگر اے اللہ تیرے نبی پاک سرور الولاد رحمت العالمین شعف المذربین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہے کہ جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں لَا يُمْكِنُ السَّنَاؤُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بَعْدَسْ خُدَا بُزرگ دوئی قصہ مختصر اب آئیے دوسری طرف یہ تو آپ نے سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے کہ قرآن بتاتا ہے کہ یہود کفار سے جنگ کے موقع پر آنے والے نبی کو وسیلہ بنایا کرتے تھے اب کیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات پاک کا وسیلہ بنانے کی تعلیم دی دیئے احادیث موجود ہے کیا صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا بنایا حدیث موجود ہے جو نہ مانے وہ نہ مانے لیکن ہمارے پاس ماننے کے لیے دلائل موجود ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بخاری شریف کی حدیث ہے ان سے روایت ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے عہد رسالت میں ایک بار قہد پڑھ گیا قہد تنگی اناج کی جیسے پانی کی تنگی ہو جائے اناج کی تنگی ہو جائے اس کو کہتے قہد قہد پڑھ گیا نبی اپاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے جیسے جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے حضور ارشاد فرما رہا ہے بخاری شریف کی حدیث بتا رہا ہوں واقعہ ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ندا کی حضور کو اے اللہ کے رسول قہد ہو گیا جانور حلاق ہو رہے یعنی انسان تو انسان جانور بھی زندہ نہیں بچ رہے اونٹ مر رہے گھوڑے مر رہے مویشی مر رہے کیونکہ بھوک پیاس کی وجہ سے کھانے پلانے کو کوئی چیز نہیں ہے آپ اللہ سے دعا فرمائے کہ بارش ہو جائے اب دیکھیں یہاں سے یہ پتا چل رہا ہے کہ جو آنے والا ہے اس کو بھی اللہ نے ایک سنس تو دی تھی کہ دعا تو وہ بھی کر سکتا ہے خود کر سکتا ہے نا دعا جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ مانگو تو ڈائریکٹ کو مانگ سکتے ہیں منع نہیں کیا مگر افضلیت کیا ہے فضیلت کیا ہے فضیلت بھی تو دیکھو نا تو ڈائریکٹ مانگنے کو تو وہ صحابی جو مزید نفی میں آئے اور آ کر عرص کیا کہ یا رسول اللہ دعا فرمائے بارش ہو جائے تو کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ دعا تو میں خود کر سکتا ہوں میں کر لیتا ہوں نہیں ان کے دل میں کیا عقیدہ ہے کہ میری دعا اور اللہ کے رسول کی دعا میں زمین آسمان کا فرق ہوگا میری حسدی اور نبی کے حسدی میں زمین آسمان کا فرق ہے اللہ کی بارگاہ میں جو حضور کی سنوائی ہے جو حضور کی رسائی ہے وہاں میری رسائی نہیں ہے اور اگر میں سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلمہ کی رسائی حاصل کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا لوں گا تو بات ہی کچھ اور ہو جائیں گے چنانچہ اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے حضور نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اب جیسے ہی آپ نے دعا کی آسمان پر بادل چھا گئے پہلے بادل نہیں تھے حدیث بتاتی ہے یہ واقعہ آپ صحیح بخاری شریف میں پڑھ لینا بادل نہیں تھے بادل آگئے بادل آئے اور بارش شروع ہوئی اور اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک متواتر بارش ہوتی ہوئی ندین آلے پہ گئے وہ پھر آیا اور پھر آ کر اس کے یا رسول اللہ اب تو پانی بہت ہو گیا اب تو کافی ہو گیا ہمیں اب تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ پانی ہونے کی وجہ سے جانور منہ لگ جائے آپ دعا فرمائے بارش بند ہو جائے حضور نے پھر ہاتھ اٹھائے دست موارک بلند کیے اور اب کیا دعا فرمائی حضور نے اب یہ دعا فرمائی یا اللہ اگر بارش ہونی ہے یہاں نہ ہو کہیں اور ہو جائے بارش بند ہو گئی ہو رک گئی بارش یہ واقعہ کیا ہے وسیلہ ہے حضور اکرم علیہ السلام کی دعا کا وسیلہ نبی اکرم علیہ السلام کی اپنے ذات پاک کا وسیلہ تو یہ اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے اب دیکھئے ایک اور حدیث پاک ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکدس میں ایک نابینہ صحابی آئے وہ آنکھوں سے نابینہ تھے دیکھ نہیں سکتے تھے یہ جامع ترمیزی صلی اللہ علیہ بن ماجہ میں حدیث موجود ہے معدیسین نے اس کو صحیح حدیث قرار دیا وہ آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں میری آنکھیں روشن ہو جائیں حضور نے فرمایا کہ اگر تُو سبر کر تو سبر کر ورنہ اگر تُو چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں میری لئے مجھے یعنی تکلیف ہے پریشانی ہے دعا فرما دیں اللہ تعالی میری آنکھیں لوٹا دیں میری بسارت اللہ تعالی مجھ کو دے دیں تاکہ آنکھیں میری روشن ہو جائیں اب حضور نے اس کو کیا بتایا کہ جا تُو اچھی طرح وضو کر اور وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھ اور نفل پڑھنے کے بعد اس طرح سے دعا مان اللہم انی اسعالکا وعتوجہوا الیکا بنبیئے کا محمد نبی رحمہ یہ حدیث کیا ہے جس کا جی چاہے دیکھ لے پوچھنے کسی عالم سے کہ یہ دعا وصیلہ کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے حدیث میں کیا فرمایا حضور نے کہ کس طرح دعا کر اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں بن نبیئی کا تیرے نبی کے وصیلے سے یعنی یا اللہ یہ جو میں تیری طرح توجہ کر رہا ہوں نا اس میں وصیلہ کس کو لا رہا ہوں تیرے رسول کو تیرے حبیب کو تیرے معبوب کو وسیلہ پیش کر رہا ہوں یا اللہ تو خوش ہو جا تیرے حبیب محبوب ہیں اگر میں ان کو وسیلہ پیش کروں گا تو تو راضی ہو جائے گا مجھ سے وَعَتَوَجُّهُ لَيْكَ بِنَبِيئِكَ مُحَمَّدِ النَّبِي رِحْمَةِ اس صحابی نے جا کر اسی طرح دعا کی اللہ تعالی نے اس کی آنکھوں کو روشن کر دیا یا رسول اللہ یا محمد انی قد توجہتو بکا الى ربی یہ بھی الفاظ حدیث کے یہ حضور نے فرمایا ایسا کہنا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انی قد توجہتو بکا الى ربی میں نے اپنے رب کی طرف تیرے وسیلے سے آپ کے وسیلے سے توجہ کر لی تو اس کی آنکھ روشنوں کے اب یہ تو حدیث موجود ہے نا وسیلہ موجود ہے اور سرکار دو عالم خود تعلیم دے رہے ہیں وسیلے کی کوئی نہ مانے تو جائل بندہ ہے سمجھنا جائل کے ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہمارے کام جائلوں کے ساتھ علجنا نہیں ہے بتانا ہے قرآن پجید لے ہم کو ایک سبق دیا ہے وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَا قَالُوا سَلَامَا اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں رحمان کے بندے وہ ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی جاہل ٹکراتے ہیں تو کہتے ہیں سلام سلام کا مانے خدا حافظ جاؤ اپنا کام کرو تمہارے زیادہم کو لنڈا نہیں ہے جاؤ تم جاؤ تمہارا عقید ہے تمہارے پاس ہمارا ہمارے پاس علجومت بحث مت کرو اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے اپنے آپ کو سب سے پہلے خود تو پتا چلے کہ آپ کو کتنا عقیدہ ہے عقید توصل پر اب دیکھئے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ ہو گیا یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ پھئی یہ تو حضور خود موجود تھے ٹھیک ہے مگر حضور کا پردہ ہو گیا اب عزتِ عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص کو عثمانِ غنی سے کوئی حاجت ہوئی کوئی مسئلہ سا وہ گیا تو دیکھا کہ عثمانِ غنی نے ان کے طرف کوئی توجہ نہیں کی وہ ان سے ملا عثمان بن حنیف سے صحابی انہوں نے ان کو بتایا کہ میں تم کو بتاتا ہوں طریقہ کہ اب تم جاؤ اگر عثمانِ غنی کے دربار میں تو یہ دعا پڑھ کے جانا جو دعا خود حضور نے صحابی کو بتائی پھر دیکھنا کیا ہوتا چنانچہ وہ دعا پڑھ کر گیا دعا پڑھ کر گیا تو عثمانِ غنی کے دربار نے اس کو بلایا بلایا کہ عثمانِ غنی کے پاس پہنچایا اور عثمانِ غنی رضی اللہ ان کو بٹھا کر اس کو پوچھا تیرے کیا مسئلہ ہے بیان کر مجھ سے کیا مسئلہ ہے کیا حاجت لے کر آیا کیونکہ وہ یہ دعا پڑھ کر گیا تھا یہ جو دعا میں نے ابھی حدیث پاک کی بتائی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی اکرم مغفر ابن اعدم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر بڑی بڑی ہستیاں اولیاء اکرام کی بھی ہوتی ہیں ہم تو ان کا بھی وسیلہ پیش کرتے ہیں اب یہ جو مزارات پر ہم جاتے ہیں تو مزارات پر جب جاتے ہیں تو دعا کا طریقہ کیا ہے اے اللہ میں تیرے اس مطبول بندے کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں یہ تیرا مقرب بندہ ہے تجھ سے قریب ہوا نیک بندہ تھا ہے نا جیسے کوئی ولی اللہ ہے بزرگ ہیں اے اللہ اس کے وسیلے سے میری دعاوں کو قبول فرمالیں یہ دعا کا طریقہ توصل ان کا پیش کر وسیلہ ان کا پیش کر دے اب دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ایک اور حدیث پاک حضور کی چچی فاطمہ بندے اسد ان کا انتقال ہوا حشبی خاتون تھی پہلی حشبی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا ان کا انتقال ہوا حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر تشریف لے گئے ابھی تدفین ہوئی نہیں تھی قبر میں ابھی ان کو دفنہ نہیں تھا سرکار وہاں تشریف لے گئے اور ان کی قبر میں لیٹ کر دعا فرمائے قبر میں لیٹے ہوتے اور لیٹ کر کیا دعا فرمائی اے اللہ یہ فاطمہ بندے اصد کو بخش دے اس کی مغفرق فرمائے وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَا وَالْعَنْبِيَائِي الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ اب دیکھیں کیسے دعا فرمائے بڑی اہم دعا ہے وہ بڑی اہم بات ہے حضور نے کیا فرمایا یا اللہ اسے بخش دے میرے وسیلے سے بحق نبی کا اپنی طرح بشارہ تیرے نبی کے وسیلے سے اور ان انبیاء کے وسیلے سے جو مجھ سے پہلے ہوئے ان کا بھی وسیلہ بتا دی کہ جو مجھ سے پہلے گزر چکے اے اللہ ان انبیاء کے وسیلے سے بھی یہ میری چچی کو بخش دے ان کی مغفرت فرمائے تو معلوم یہ ہوا گفتگو کو محدود وقت ہے ختم کر رہا ہوں کہ یہ توسل ہے نا حقید توسل یہ اہل سنت کا بڑا مشہور حقیدہ ہے اور ہر سنی کو اپنے سامنے رکھنا چاہے کوئی مانے کے نہ مانے ہمیشہ سے قرض نہیں مگر اپنے آپ کو اس طرف مضبوط رکھنا چاہے کہ جب آپ دعا مانگیں تو اپنے عمل کا بھی وسیلہ پیش کر دیں اور بزرگ ترین ہستی کا بھی وسیلہ پیش کر دیں تاکہ اللہ تبارک بطالہ اس توسل سے راضی ہو کر ہماری دعا کو قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وعلیٰ علیہ وسلم تاکہ اللہ علیہ وآلہ محمد